بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تک نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں میاں نواز کریمی اور چلتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں منڈی اسمان والا کی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف کی خودیاں خاص آمد ہزاروں کارکن ریلیوں کافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچ گئے ملک محمد احمد خان مشیر دفعہ اور نون لیگ کے سپورٹروں چاہنے والوں کے نعرے اور بھنگڑے ملک احمد خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی کسی صورت بھی مسلم لیگ کو نہیں چھوڑ سکتے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارا نمائندہ عمران محمود یہ عمران بتائیے گا کیا صورتحال ہے میاں شہباز شریف اور ملک احمد کے جیالوں کے حوالے سے اس وقت موجود ہو اس مال والا میں جہاں پر آج جو ریلیاں کافلوں کی صورت میں میاں شہباز شریف کے جلسے میں تشیف لے کے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ تارک ٹوگر موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا گین ہے اس کے بارے میں اسلام علیکم بھائی جان ہمارے وزیراعظم مسلم لیون لوم کے لیڈر اور ملک ہمارے قید ملک محمد احمد خان کے کہنے پر ہم جا رہے ہیں جو موٹر ویگا توفہ شباز شریف صاحب نے ہمیں دیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جوگ دار جوگ گاؤں کے گاؤں تقریباً تقریباً لاکھوں کی تداد میں لوگ جو ہیں نا ہم سارے ادھر خودیاں میں پہنچ رہے ہیں اپنے قائد لیڈر محبوب شباز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے لیڈر ملک محمد احمد ہاں ہمارے لاکھے کی شان ہمارے زیرے قصور کی شان اس کے عزاز میں ہم جا رہے ہیں ہم زیرے آدم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیرہ قصور کی وہاں ملک محمد احمد ہاں کے حلقے کے لوگ ہم اپنے لیڈر ملک محمد احمد ہاں سے کتنی محبوب کرتے ہیں اور ملک محمد احمد ہاں کی وجہ سے ہم اپنی پارٹی مسلمانی نون کی کے پیچھے کتنا جوگ دار جوگ کافلوں کی شکل میں جائیں گے اور کتنی محبوب کرتے ہیں آج ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ اور ہم بڑے بھائی تارک ڈوگر ایڈو کیٹ چیئرمنن جونئر کونسر نجابت اور انشاءاللہ ہمارے سارے بھائیوں کی قیادت میں ہم گھڑیاں پہنچ رہے ہیں اور ہمارے پیچھے ہزاروں کی ددا میں کافلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ لون کے ایک اور کالکن موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اسی ملک محمد آمد خان ملک رشید آمد خان سردار تارک نمبردار چیئرمن میک خلیل آمد نمبردار صدر اسی سارے ملک آمد خان دی کی عادت دے بیچ انشاءاللہ آج ثابت کران دے کھوڑیاں دا جلسہ تریخی ہوئی دا اسی ملک صاحب دنال خانے ملک صاحبان زندہ بار آج جی جیسا کہ آپ نے جانا ملک احمد خان صاحب کی جتنے بھی چانے والے وہ جو کر جو کافلوں کی صورت میں میاں شباز شیفز جن کے جلسے کے ساتھ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں عمران محمود آپ تک نیوز منڈی اسمان والا اب رکھ کرتے ہیں مصطفی آباد کی جانب مزیراعظم پاکستان کے جلسہ میں مصطفی آباد سے بڑے کافلے کی شرکت کافلہ کی قیادت منسپل کمیٹی مصطفی آباد کے صدر چودری اسگر علی سابق ناظم سرحالی کلام چودری اختر علی نے کی کافلے میں ہزاروں افراد کی شرکت ریلی کے شرکہ پر جوش نون لیگی کارکنان مسلم لیگ نون کی قیادت کے حق میں نعرہ بازی کرتے رہے ریپورٹ کریں گے علیہ آسمالک وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے جلسہ کھڑیاں میں شرکت کے لیے مصطفی آباد اور اس کے نوہی دیہات سے ہزاروں کارکنان کی شرکت جلسہ کی قیادت مینسپل کمیٹی مصطفی آباد کے صدر چودری اسگر علی سابق ناظم یونین کانسل سرحالی کلام چودری اختر علی نے کی مینسپل کمیٹی مصطفی آباد کے صدر چودری اسگر علی سابق ناظم یونین کانسل سرحالی کلام چودری اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیراعظم پاکستان کا تاریخی استقبال کریں گے آج کا جلسہ قصور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آج کے جلسہ میں قصور کی عوام میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون سے اپنی محبت کا عملی مظہرہ کرے گی مصطفی عباد اور اس کے نواہی دیہات سے عوام کی بڑی تداد جلسہ میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہے موٹروے کا افتتاہ اصل میں قصور کی ترقی و خوشحالی کا افتتاہ ہے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے تبدیلی کے نارے کا شکار ہونے والوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اب کسی تبدیلی کے جانسہ میں نہیں آئیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں گے آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون باری اکسٹریے سے کامیابی حاصل کرے گی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی قصور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور رہے گا آئندہ الیکشن میں قصور سے مسلم لیگ نون کلین سوپ کرے گی چلتے ہیں قصور کی جانب قصور بستی برائش انساری بزار میں باثر قبضہ مافیا نے محنت کش مشتاق کے گھر کا دروازہ بند کر کے گلی پر قبضہ کر لیا ایڈی سی آر کے حکم کے باوجود مینسپل کمیٹری کے عملہ نے کوئی کاروائی نہ کی بچارہ رکشہ ڈرائور مشتاق انصاف کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور مینسپل کمیٹری کے عملہ کی اشیر بات سے جبار خان نامی شخص نے سرکاری گلی پر قبضہ کر کے غریب کے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے محنت کش مشتاق احمد نے ایڈی سی آر کو ایک تحریری درخواست دی جس میں اس نے بستی براشا میں موجود گلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ باثر شخص جبار خان کا گھر ہماری گلی کے آخر میں ہے اور میرے گھر کا دروازہ بھی اسی طرف لگتا ہے لیکن مذکورہ شخص نے متعلقہ محکمہ سے سازباز ہو کر ہماری سرکاری گلی کے اس حصہ پر اپنا نجائز قبضہ جمع لیا ہے جس سے میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے میں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی میں نے اس قبضہ گروپ کے خلاف میں سردی افغانت سانی پتھان ہیں جنہیں قبضہ کیتا ہے لیکن ساڑھی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے پانی یہ سنو تمکیاں جان تو مارندیاں لائی جا رہے ہیں اندرہ پانی کمرے ہیں چھے رستہ بند دروازہ کار چھڑے ہیں نجائز دروازہ لاکھ اسی کڑے پاسے جائیے کو ساڑھی مدد کیتی ہے اندھی ریجسٹری چیک کیتی ہے لہذا ساڑھے کو سارے سبوت پروف نے سارے ہیں گلاب آتا ہوں یعنی ایڈ پوٹا ہاں ہر گال آباد جندے کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں کوئی گال نہیں کوئی ٹی ایم میں نے دی سی تے بھی درہا سے ٹی ایم میں تے بھی درہا سے لیکن کوئی ساڑھی گال نہیں سون رہے ہیں مرزا افصل صاحب ہی سر چکر دے رہے نے آج آئیو کالا آج ہو جانے ہیں کوئی گال نہیں سوندے پہ بس چکر کڑا ہی آرے ہیں اج میں بیمار آج آسپیٹل آن کال آنہ کال گئے ہیں پرسوں آج ہی او بھی لیٹر پولیس الو آس سے بل دیا نے اگے پیجے نے ڈی پی ڈی سی آر تھے وہ مارکنگ ہو ہی ہے انہوں نے آرڈر ملے نے فورس دیتی ہے لہذا اساہنو چکر دے رہے ہیں اے لیٹر پرانا ہو گیا ہے نیا دوسرا لیٹر تیسرا با کہا دا انہوں نے اے نا نو اپنا نوٹس وغیرہ بھی جبار خانوں پیجے نے لیکن ساڑھی کوئی گال نہیں سنی جا رہی ان دوبارہ کے اندھے نے نویں سریو پھر آرڈر کراؤ ہے پانچ چھ سال تو آرڈر دوڑ پانچ کرائے نے لہذا نہیں سنی گی ان پانچ چھ سال پھر دوبارہ انہوں نے ایس فیادیاں کر کے ہر کا گالبات اپنا دروازہ مضبوط پکا کر دیتا ہے ان ان کے اندھے باوجود بھی یہ گال نہیں سوندے میں کیڑی سہر تو نکلاں کیڑے پاسے نکلاں میں نے کڑا رستہ دیندے میں پانچ بیٹی ہیں خود میں رکشہ ڈریور ہیں چنکچی چلانا جند چاہے اپنا نظام چلانا دیکن مزدور بندہ ہم دچ میری کو مدد کیتی ہے کہ اس نانسافی ایک گھر ملک دا ہے لاکے دا بندہ اخوانی پتھان ساڑے تے کابض ہویا ہے بیٹھے سار گڑی سی پہلے کہ ان اپنی جاگان دوچوں گھر گڑی دے پچا آگے جلانا دروازہ لگا لیا ہے مستاق بائی سالوں نے چار بیٹھے نین چار پہن بیٹھے نین کیوں مارا بندہ ہوں نے کئی دفعہ الگ ہے ان دوہ دروازہ ہوتا تھا انہ جب بھر اسی بند کرواتا بھی یسی ای پیل کرنے بھی انہوں نے ساپ جڑانا دارے ہیں بھی انہوں نے ساپ جڑانا تو مارا آدمی انہوں نے ساپ رونا چاہیے مستار دروازہ بیک سیڈ سے جنہاں نے مکان لیا ہے انہوں نے جڑی گلی ہے وہ آپ کے انکانٹر کر لیا ہے اور دروازہ لائے چاہتا کہ انہوں نے تکلیف ہوئی چاہے اور ساڑی یہ بزارش ہے کہ انہوں نے جس طرح ہی ہو سا کے انہوں نے دروازہ دوسری سیڈ سے جڑی گلی جڑی ہے وہ باہل ہونا چاہیے گلی جڑی ہے سرکاری طور پر گلیاں بنیا سامنے ہیں یہ بھی گلی ہے یہ بھی اب کو بند ہوگی ہے وہ گلی جڑی سے وہ بچوں نے پا لی ہوئی ہے جدو کہ یہ سرکاری گلی نو حق کا اصل نہیں سکے کہ انہوں نے استعمال کرتا ٹھیک ہے کہ سارے اشارہ ہیں ہم سب دواستے سی دیکھنوں نے زیادتی کیتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ نہیں لکھن لیتا اور یہ میرا مطلب ہے گریب آدمی ہے تو انہوں نے شروع نہیں ہوسکی ہے تحریری درخواست دے دی جس پر ای ڈی سی آر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹری قصور کو سکت ایکشن لینے کا حکم دیا بعد ازا چیف آفیسر نے متعلقہ پولیس سے نفری بھیجنے کا لیٹر بھی جاری کیا تاہم ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی ہے بیچارے محنت کش مشتاق نے ڈی سی قصور اور وزیر علیہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے ایس ایچو تھانا صدر چونیا آبد محمود چینہ نے چودہ سالہ کم سن بچی سے زیادتی کرنے والا دریندہ صف ملزم کاشف ڈوگر کو دو گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے ڈی پیو قصور طارق حضی صندوق کی خصوصی ہدایات اور ایس ڈی پیو چونیا محمد سرور آوان کی رہنمائی میں ایس ایچو تھانا صدر چونیا آبد محمود چینہ اور ان کی ٹیم نے تھانا صدر چونیا کے علاقہ میں زیادتی کا نشانہ بننے والی کم سن بچی کی فوری دادرسی کرتے ہوئے فیل فور مقدمہ درج کیا اور دو گھنٹے کے اندر اندر دریندہ صف ملزم کاشف ڈوگر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے آبد محمود چینہ نے کہا ہے کہ ملزم کو عدالت سے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے تمام شہادتیں اکٹھی کی جا رہی ہیں انشاءاللہ تفتیش کے عمل میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ اور ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aaptaknews.com